بسم اللہ الرحمن الرحیم او قال فقلت لہو اتخلل لحیتک قال وما یمنعنی ولقد رئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخلل لحیتہو عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان یخلل لحیتہو قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وقال محمد بن اسماعیل اصحف شیئن في هذا الباب حدیث عامر بن شقیق عن ابی وائل عن عثمان وقال بهذا اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم رعو تخلیل اللحیہ وَبِهِ يَقُولُ الشَّافِعِي قَالَ اَحْمَدُ اِنْ سَحَا عَنِ التَّخْلِيلِ فَهُوَ جَائِزٌ وقالَ اسحاق ان ترکہو ناسیاً او متعولاً اجزاءہو وان ترکہو عامداً عَعَادًا تَخْلِيلُ اللحیہ داڑھی کے خلال کے بیان میں اس سلسلے میں حدیث حضرت امام ترمیزی نے جو پیش کی ہے دو حدیث ہیں پیش کی ہیں ایک حضرت حسان ابن بلال ان سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وضو کرتے وقت آپ ڈاڑھی کا خلال فرما رہے ہیں تو ان سے کہا گیا یا یہ راوی نے کہا کہ میں نے ان سے کہا اَتُخَلِّلُ اللِحْيَتَكَ کہ آپ اپنی ڈاڑھی کا خلال فرماتے ہیں تو قال انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا وَمَا يَمْنَعُنِي کونسی چیز مجھے روکنے والی ہے اور کونسی چیز روکتی ہے یعنی میں کیوں رکوں وَلَقَتْ رَعَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَ يُخَلِّلُ اللَّحْيَتَهُ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ڈاڑھی مبارک کا خلال فرمایا کرتے تھے دوسری حدیث حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا يُخَلِّلُ اللَّحْيَتَهُ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈاڑھی کا خلال فرمایا کرتے تھے ڈاڑھی کے خلال کا سنت ہونا یا مستحب ہونا صرف حضرت عثمان ابن راہوے ہیں جس کو امام ترویزی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر بھول کر کے یا متعولا یعنی تعویل کر کے چھوڑ دیا دعوی کا خلال تو کافی ہے لیکن اگر جانبوج کر کے چھوڑ دیا تو اس کا وضو نہیں ہوگا لوٹانا پڑے گا تو یہ ان کے نزدیک ایک عجیب طرح کی قیفیت ہے کہ بھول کر یہ متعولا چھوڑے تو کافی ہو جاتا ہے اور اگر جانبوج کر کے چھوڑتا ہے تو لوٹائے گا اور حضرت احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اگر بھول گیا تو جائز ہے ان کے نزدیک اور امام ترویزی رحمت اللہ علیہ نے امام شافی رحمت اللہ علیہ کا یہ مذہب نقل فرمایا کہ رعو تخلیل اللہیہ وبہی یقول الشافعی رعو تخلیل اللہیہ کا معنی یہ ہے کہ اس کے پہلے جو حضرت امام ترویزی نے نقل فرمایا کہ وبہذا اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدہم کہ اکثر اصحاب نبی اور ماباد اصحاب تابعین وغیرہ ہم نے اسی پر عمل فرمایا اور اسی کو عقض کیا کہ رعو تخلیل اللہیہ تو انہوں نے تخلیل اللہیہ کو جائز قرار دیا یعنی یہ جائز ہے اور اسی کو امام شافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہی ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کا قول یہی ہے تو احناف کا بھی یہی ہے خلال کا مطلب ایک چیز کو دوسری چیز کے بیچ میں ڈال کر نکال لینا یہ بیچ میں خلال اسی سے ہے کہ اگر کوئی بیچ میں کوئی چیز رکاوٹ بنے اور ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کرے بیچ میں پڑ جائے تو اس کے لیے بھی خلال کا اجتماع ہوتا ہے تو اصل طریقہ خلال کا جو کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ دہینے ہاتھ کی ہتھیلی میں پانی لے کر تھوڑی کے نیچے سے نکال لیا جائے انگلی داخل کر کے یہ اصل خلال کا طریقہ ہے اور ڈاڑھی کا حکم یہ ہے کہ اگر چمڑا نظر آ رہا ہے یعنی ہلکی ڈاڑھی ہے انترال بشرا یعنی ڈاڑھی کا چمڑا نظر آ رہا ہے تو وہ خفیف کے حکم میں ہے کثیف نہیں ہے تو چمڑے کا جو حصہ چہرے کی حد میں ہے اس کو دھونا فرض ہے اور چہرے کی حد اس کے پہلے جانی جا چکی ہے کہ طول میں ممبت شعر سے یعنی بال عام طور سے جہاں سے اگتے ہیں وہاں سے تھوڑی کے نیچے تک اسفل تک یہ طولن ہے اور عرضن دونوں کانوں کے لو کا درمیانی حصہ ممبت شعر جو کہا گیا ہے اس کا مطلب یہی ہے عمومن جہاں سے بال اگتے ہیں کیونکہ اگر کسی کا بال آدھے سر سے اگا ہوا ہے تو اس کا اعتبار نہیں کہ آدھے سر سے وہ دھوئے گا اس لیے عمومن عام طور سے بال جہاں سے اگتے ہیں ممبت شعر جہاں ہوتا ہے تو وہ ہے طولن وہاں سے لے کر کے تھوڑی کے نیچے تک یہ چہرے کی حد ہے اور دونوں کانوں کے لو کے درمیانی حصہ جو ہے یہ عرضن ہے چوڑائی میں چہرے کی حد ہے تو ڈاڑی اگر خفیف ہے کسیف نہیں ہے تو جو حصہ چہرے کی حد میں ہے اس کا دھونا فرض ہے اور جو حصہ چہرے کی حد میں داخل نہیں ہے تو اس کا دھونا فرض نہیں ہے البتہ ربا چوتھائی کا ہونا ہوا یہ اس صورت میں ہے جبکہ ڈاڑی گھنی ہے تو مفتبی قول کے مطابق ڈاڑی کا جتنا حصہ حد وجہ میں شامل ہے اس کے ظاہر کا دھونا یہ ڈاڑی اگر گھنی ہے جتنا حصہ حد وجہ میں یعنی چہرے کی حد میں داخل ہے ڈاڑی اگر گھنی ہے تو اس کے ظاہر کا دھونا یہ ہے فرض ہے اور جو حصہ حد وجہ سے خارج ہے اس کا دھونا یا مسا کرنا فرض نہیں ہے تو حضرت امام عاظم رحمت اللہ علیہ اور امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈاڑی کا خلال جائز ہے اور عدب ہے عدب کہتے ہیں مَا يُحْمَدُ فِعْلُهُ وَلَا يُزَمُّ تَرْكُهُ کہ جس کے فیل کو جس کے کرنے کی تعریف کی جائے اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو مضمت نہیں کی جائے عدب اسی کو کہتے ہیں تو حضرت امام عاظم رحمت اللہ علیہ اور امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ڈاڑی کا خلال جو ہے یہ جائز ہے اور عدب ہے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ امام مالک اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کی نزدیک خلال سنت ہے وہ اس کو سننن ابو بی میں داخل فرماتے ہیں حضرت اسحاق ابن رہوے جیسا کہ اس کے پہلے عرض کیا گیا ان کے نزدیک واجب ہیں اگر واجب کی وہ صورت ہے کہ اگر وہ بھول کر کے یا متعبولن کر کے چھوڑ دیتا ہے تو کافی ہو جاتا ہے نسب الرائع لی احادیث الہدایہ میں یہ چیز ہے کہ ڈاڑی میں خلال کرنے کے مسئلے کو چودہ صحابیوں سے نقل کیا گیا ہے اور اس کے جو مصنف ہیں امام زیلعی رحمت اللہ علیہ نے اخیر میں کہا کہ ان تمام صحابیوں میں سے حضرت عثمان کی روایت بہت امدہ ہے جس کو امام ترمیزی نے بھی اخیر میں بیان کیا ہے اور اسی لئے امام ترمیزی نے اس کے مطالق حدیث حسنن صحیحن کہا ہے باپ کی پہلی حدیث جو وہ عبدالکریم کی وجہ سے ضعیف ہے اور دوسری حدیث جو ہے منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے جیسا کہ خود کتاب میں مذکور ہے قال ابن عیعینا سے اور رعو تخلیل اللہیہ جو امام ترمیزی نے فرمایا ہے یعنی سبوں نے اس کو تسلیم کیا ہے یعنی ناڑھی کا خلال بدت نہیں ہے رعو تخلیل اللہیہ رعو کا یہاں پر جو استعمال ہوا ہے کہ اس کو بدت میں شمار نہیں کیا گیا ہے بلکہ یہ ایک مذہب کے مطابق سنت ہے اور ایک کے مطابق جائز اور عدب ہے یعنی اس کا شمار بدت کی فہرست میں نہیں ہے رعو کا مطلب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین سے یہ چیز ثابت ہے اللہ حالتہ آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوتیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک، ٹیوٹر، انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ، فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں